اسلام علیکم مخباتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویکلی وی لاغ اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ میں بہت سارے ایسی ایشوز چل رہے ہیں جو کہ زبان زدہ عام بھی ہیں جس طرح رزوان کی کپتانی کے حوالے سے بات کی جائے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ رزوان کو کپتان بنایا جائے گا آسٹریلیا سریز سے آن ورڈ آپ کو محمد رزوان وائٹ بال کرکٹ کے کپتان نظر آئیں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر سے بھی رابطہ کیا ہے محمد عامر سے رابطہ کر کے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور پھر آگے جا کے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آقیب جعوید کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں آقیب جعوید ہمیں یہ کہتے وہ نظر آئے کہ اب جو فارمیٹس ہیں وہ ڈیفائن ہوں گے سرٹن پلیس کے لیے سرٹن فارمیٹس ہوں گے اور سرٹن پلیس کے لیے سرٹن فارمیٹس ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پلیئر جو کہ ٹی ٹونٹی میں پرفارم کر رہے تو وہ اس کی بنیاد پر اوڈی آئی میں کھیلے گا یا پھر اس کی بنیاد پر وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلے گا ان تمام تر ایشیوز پر بات کرنے کے لیے میں ہوں اسٹین لیاقت میرے ساتھ ہیں احمد حسیب احمد بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے اگر بات کی جائے رزوان کی رزوان کی کپتانی کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں میرے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں بلکہ اس وقت پورا پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کپتان بنایا جائے گا آسٹیلیا سیریز سے آن ورڈ آسٹیلیا سیریز میں ان کو آناؤنس کر دیا جائے گا وہاں پہ وہ کپتانی کریں گے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی اور اس کے بعد آن ورڈ یہ چیمپینز ٹروفی تک چلے گا کیا سمجھتے ہیں ایک تو اس میں صداقت کتنی ہے یہ بتائی گا اور اوپر سے رزوان کو اگر کپتان بنایا جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں بھی پاکستان کے لیے یہ فروٹ فل ہو سکتا ہے موقع تھا کہ آپ مجھے کمپلیٹ آتھارٹی دیں ٹیم سیلیکشن پر دو دن پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا دو تین دن پہلے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو کوچ اور کپتان ہوں گے وہ صرف ووٹ دے سکتے ہیں کسی خلاڑی کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو رزوان اس پر تھوڑے اڑے ہوئے تھے کہ بھئی مجھے کمپلیٹ آتھارٹی دی جائے ابھی میرے ذرائع کے مطابق محمد رزوان کے ساتھ معاملات ٹیپ آگئیں وہ ہی کپتان بنے گے کیونکہ آغا سلمان دوڑ میں تھے فخر زمان پر بھی باتیں ہوئی but all that scenario at the end آپ نے محمد رزوان کو کپتان بنا لیا اب دوسری بات پہ آتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک بڑا دلچسپ قصہ سناؤں گا یہ دوہزار پانچ چھے کی بات ہے بھارتی یہ ٹیم بڑی بڑی طرح ہار رہی تھی کیونکہ وہاں پر کپتانی کے دعوے دار تھے ورندر سہواگ تھے وہاں پر سچن ٹرنڈل کور تھے گوتم گمبیر ایون ویویس لیکشون ویرہ بھی کیوں میں لگے ہوئے تھے راہول ڈریویڈ بھی کہ بھائی کپتانی آئے گی ہم کپتان بنے گے کھلاڑی سپرسٹار تھے اب ایسے ہی جیسے بابرازم سپرسٹار ہیں شاہین شاہ آفریدی سپرسٹار ہیں بہت ٹیم ہار رہی ہے اچھے کھلاڑیوں نے کے باوجود وہاں پر کیا کیا وہاں پر بارتی کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا ترپ کا پتہ کھیلا ڈومیسٹک سے محمد ریزوان کو لے گیا مہندر سنگھ دونی کو معاف کیجئے گلے کے آئے ریزوان کا میں بہت ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں اب مہندر سنگھ دونی کو لے کے آئے تو اچانک ان بڑے کھلاڑیوں کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے کھیلنا ہے کرکٹ تو اس جنگسٹر کے انڈر کھیلیے نہیں تو آپ پھر اپنا راستہ دیکھ لیجئے اب پاکستان کرکٹ بورڈ محمد ریزوان کو کپتان بنا رہا ہے کیونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہوگا دیکھئے میرے نزدیک شاہین بابر اور ریزوان سے کوئی بھی کپتان بنے گا تو ٹیم میں کہیں نہ کہیں دڑے بندی رہے گی کوئی مانے نہ مانے پاکستان کرکٹ بورڈ میں گروپنگ تھی گروپنگ ختم کرنے کے لیے محسن نکوی نے بہت جیتن کی پہلی پریس کانفرنس کی تھی محسن نکوی میں اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہم کسی قسم کی سیاست نہیں چاہتے انہوں نے کہا کیوں تھا کیونکہ وہاں پر سیاست تھی تو اس تمام طرح سینریو کو دیکھتے ہوئے جو اب صورتحال چل رہی ہے محمد ریزوان is that kind of character جو ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں but there is a lot to talk about وہ چیز آپ کے مانے میں حسنین بار بار آئے گی میرے کاؤنٹر سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا ریزوان کے آنے سے وہ گروپنگ ختم ہو جائے گی وہ پشتون گروپ پنجابی گروپ الگ لگ ہو جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو point of view آپ کا بھی سامنے رکھنا تھا اپنا point of view میرا تو پہلے دن سے یہی point of view ہے کہ بابر آزم کی بات کی جائے ریزوان کی بات کی جائے یا شاہین شاہ افریدی کی بات کی جائے ان تینوں میں سے کسی کو بھی کپتان نہیں ہونا چاہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بابر آزم کپتان تھے تو بابر آزم نے تمام تر پاورز جو کہ گراؤنڈ کی حد تک تھی وہ ریزوان کو دی ہوئی تھی فلنگ ریزوان سیٹ کر رہے جی سٹاڈی جی ریزوان کی ہوتی تھی اس طرح سے جب شاہین آئے تو انہوں نے بابر کو چھوڑا وہ شاہین کے پیچھے آگے کھڑے ہوگے لیکن مینوائل اس پورے سینیریو میں اس پورے ٹینیور میں ریزوان یہ گروپنگ کرتے رہے کہ مجھے کس طرح سے کپتان بنایا جائے میری ایک بات سوری ٹوکارٹی ہو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریزوان کپتان نہیں ہونے چاہیے وہ ہندر سنگھ دونی والی مثال دینے کا میرا مطلب یہ تھا کیونکہ اس وقت آپ کے دومیسٹک سرکٹ میں کو کپتان نہیں ہے آپ ریزوان کو کپتان بنائیں لیکن ایک یونگ سٹر کن کا ڈپکی بنائیں کپتان بنایا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دومیسٹک سرکٹ میں کوئی کپتان نہیں ہے دومیسٹک سرکٹ میں بہت سارے کپتان ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے اب چمپینز کپ میں آپ نے وہی کھلاریوں کو کپتان بنا دیا یار حریس کو آپ نے اگر ادھر بیج دیا آپ نے آؤڈ آف دی باکس سے ڈیسین کرنا تھا حریس کو لے آتے بات ہے نا سر ایمیس دونی جس زمانے میں آئے تھے آپ ایمیس دونی کو جانتے تھے آپ ان کو جانتے تھے جب آپ کا سسٹم ٹھیک ہوگا جب آپ کا سسٹم یہ آئیڈنٹی فائی کرے گا کہ کون سا پلئر ہے جس نے پاکستان کو آگے جا کے ریپریزنٹ کرنا ہے تو وہ اگر ایک بائیس سال کے بچے کو بھی لے آئیں گے تو وہ بائیس سال کے بچے میں اتنی کپابیلٹی ہوگی کیونکہ وہ سسٹم سے چل کے آیا ہوگا وہ آگے بابر کو بھی کٹرول کر سکتا ہے ریزوان کو بھی کر سکتا ہے اور شاہین شاہ فریدی کو بھی کر سکتا ہے ایس فر ایس آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ ریزوان کو کپتان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کو کپتان نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جس طرح سے ریزوان آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریزوان نے کہا جی کہ مجھے فل اتھارٹی ہونی چاہیے ٹیم سیلیکشن میں اسی طرح کی فل اتھارٹی ہم نے بابر آزم کو بھی دی بابر آزم نے ڈیڑھ دو سال کے لیے آپ کو ریزل پروڈیوز کر کے دیئے اس کے بعد کیا ہوا اور اس وقت بھی میں آپ کو بتا ہوں میں جتنے بھی ٹیسٹ کرکیٹرز کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ ٹیم تین لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں ایک بابر آزم دوسرے محمد ریزوان اور تیسرے شاہین شاہفری تھی اگر پچھلے چار سال سے ریزوان اس کور سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے تو اب آکے وہ کن نئے پلیئرز کو موقع دیں گے اس سے پہلے بھی تو ریزوان کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ سارے کے سارے پلیئرز وہ کے پی سے لاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اب اگر ان کو اس طرح کی آپ آثورٹی دے دیں گے کہ سارے کے سارے پلیئرز ریزوان نے ہی سیلیکٹ کرنے تو پھر سیلیکٹرز کو بٹھا دے نا سیلیکٹرز کو کیوں آپ پچاس لاکرے پہ دے رہے ہیں کیوں آپ سارے لاکرے پہ دے رہے ہیں کوئی بھی جو کپتان ہوتا تھا مہندر سنگھ دھو نہیں کیا آپ نے ایکزمپل دی یا کسی بھی کپتان کی تو کپتان کا اثر رسوع ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریزوان بہت اچھے کپتان ہیں لیکن اتنا اثر رسوع نہیں ہونے چاہیے کی گیارہ کی گیارہ کپتان ہی رہے ہیں بہت ایکزیکٹلی دیکھئے لیکن آپ یہ بات دیکھئے ریزوان کو آپ کپتان ہم نہیں کیونکہ آپ کے سرکٹ میں ابھی کوئی کپتان ہے نہیں آپ نے اگر کپتانی کے کے لئے یہ کسی ینگسٹر کو تیار کرنا ہے تو ریزوان کے ساتھ ان کو وائز کیپٹن بنا دے اس نے دوسری بڑی سٹوری پہ آتے ہیں محمد آمیربائی ایک ایسا کھلاڑی جو پاکستان کو تنہیں تنہا میچیز جتوا سکتا ہے وہ قابلیت وہ سکل وہ ٹیلنٹ ان میں موجود ہے ونڈے کرکٹ میں آپ ان کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اسی طرح کی گینبازی کر پائیں گے اور سب سے پہلے کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے دیکھیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق محمد آمیربائی سے رابطہ کیا گیا ہے اور آمیربائی کو اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی اویلیبلیٹی دیجئے اوڈی آئی کرکٹ کے لیے کیونکہ بورڈ اور بورڈ میں جو بڑے لوگ ہیں اچھا یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اویلیبلیٹی دی جائے مطبقہ آپ اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں جو بورڈ کے بڑے ہیں میری خبروں کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ اوڈی آئی کرکٹ کے لیے اگر محمد آمیر اپنی اویلیبلیٹی دیتے ہیں ان کو یہاں سے آسٹیلیا لے کے جائیں گے اس کے بعد ہم نے ساؤٹ افریقہ میں جانا ہے پھر زمبابی کے ساتھ کھیلنا ہے پھر ایک ٹرائی لیسن سیریز ہونی ہے ویسٹ انڈیز آئے گا ویسٹ انڈیز آئے گا اور پھر دن آفٹر ہم نے چیمپئنز ٹروفی پہ جانا ہے تو عصیب صاحب بورڈ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اگر آمیر نے اویلیبلیٹی دینی ہے تو رائٹ نو دیں رائٹ نو وہ ہمیں بتائیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ایک ڈیو پروسس کے تحت ٹیم میں لے کے آئیں گے اور پھر چیمپئنز ٹروفی کھلائیں گے لیکن میرے مطابق اس وقت ایز آف نو آمیر کے جتنے بھی فینز ہیں میں خود آمیر کا ایک فین ہوں ایز ای جنرلیس میں ان کا ایک فین ہوں کو مستہ نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات دیئے ہیں چیمپئنز ٹروفی ہو اس سے پہلے کی جتنے بھی کرکٹ انہوں نے کھیلی لیکن ایز آف نو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمیر کے اندر شاید وہ کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ دس اوور کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں وہ چار اوور کے بالر بہت اچھے ہیں ورلڈ کپ میں بھی ہم نے دیکھا ان کی جو پرفارمنسز تھی کافی پیچی تھی بمپی پرفارمنسز تھی کسی دن بہت اچھی ہوتی تھی کسی دن اچھی نہیں ہوتی تھی کیوں؟ کیونکہ میں ان کے فین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آمیر وہ پرانے والا آمیر نہیں ہے یہ نہ سترہ سال کا آمیر ہے یہ نہ چوبیس سال کا آمیر ہے بلکہ یہ تھرٹی پلس کا آمیر ہے اور تھرٹی پلس کے آمیر کی جو زیادہ پریکٹیس اثر وہ ٹی ٹین کی ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کی ہے اب وہ اپنے آپ کو ایک دم سے اوڈی اے کرکٹ میں دس اوورز کے لیے کس طرح آویلیبل کریں گے یہ اب آمیر کو سوچنا ہوگا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیر جو کام بیس سال کی عمر میں کرتا ہے وہ تیس سال کی عمر میں نہیں کر پاتا شیر اسے ریلیٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ شیر شیر ہوتا ہے لیکن کرکٹر جو ہے اس کی عمر اسپیشتی اگر بولرز کی بات کی جائے کسی زمانے میں دیکھیں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں آپ اگر وسیم وقار کو دیکھ لیں یا اسے پہلے بولرز کو دیکھ لیں ابھی انڈرسن کو دیکھ لیں انہوں نے اپنے آپ کو نا ٹیسٹ کرکٹ میں لمبے فارمنٹ میں کرتے کرتے وہ چالیس اکتالیس سال تک کھیل گئے لیکن آمیر نے نا آج سے تین چار سال پہلے جب ان کی عمر انتیس تیس سال تھی یا ستائیس سال تھی وٹسوائیور انہوں نے اپنے آپ کو ایک فارمنٹ کے لیے ڈیزائن کر لیا کہ میں اسی فارمنٹ کا بولر ہوں چاہے وہ چار آور کی کرکٹ کی بات کریں اور پھر ٹی ٹین کی کرکٹ کی بات کریں انہوں نے تین جار سال میں وہی کرکٹ کھیلی ہے اب وہ کرکٹ کھیل کے وہ ایک دم سے اپنے آپ کو کس طرح سے ٹرانسفارم کریں گے چار پانچ سریز میں اوڈی آئی کرکٹ کیلئے دیکھیں یہاں پر اس پر جو میرا پوائنٹ آفیو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے چیمپینز ٹرافیک کے لیے تو پھر ابھی سے ٹیم بنانا شروع کر اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے تو ابھی سے چیزیں شروع ہونے چاہیے آپ کے پاس چار سے پانچ بڑی سریزیں موجود ہیں ان سریزوں میں اگر آپ کے پاس کوئی ینگسٹر ہے اس کو موقع دیا جائے اامر پہ آپ ایک دفعہ پھر اگر یقین کرنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع دیا جائے آپ کے پاس سپنرز موجود ہیں سوفیان مکیم فیصل اکرام مہران ممتاز مطلب ایک جمگٹھا سا آگیا کیونکہ وہ جو پچھ بنی ہے نا ملتان میں اس کے بعد سپنرز کی جان میں بھی جان آئی ہے کافی لمبے عرصے آنی بھی چاہیے آنی بھی چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں حسنین کے ذراعے کے مطابق میں حسنین کا یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ٹولا تھا ٹیم میں جو اپنے ریکارڈز کے لیے بیٹنگ پچھز بنواتا تھا حسنین آپ اگری کریں گے میرے ذراعے سے سر میں دیکھیں میں پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں میں ٹولے کی بات نہیں کروں گا کپتان ان کے بابر آزم تھے اور وہ یہ چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بیڈنگ ٹریک بنے بیڈنگ پیرڈائز وکٹ بنے جس میں بابر آزم آئیں سنچریز لگائیں اور اس کے بعد ہوتا کیا تھا بابر صاحب کی اپنی سنچریز تو آ جاتی تھی وہاں سے بروک بھی مار جاتا تھا روڈ بھی مار جاتا تھا بین سٹوک بھی مار جاتا تھا وہاں سے تین سنچریز آتی تھی یہاں سے ایک سنچریز آتی تھی تو آلٹیمیٹلی بابر آزم کے جانے کے بعد اتنی تو کلیریٹی آئی ہے کہ جو ستر سال سے ہمارا ایک نظام چل رہا ہے کہ ہم یہاں پہ سپن ٹریک بناتے ہیں سپن ٹریکس بناتے ہیں گھروں کے لیے چاہے وہ آسٹیلیا کی ٹیم ہو یا انگلینڈ کی انگلینڈ والے بہت زیادہ ویک ہیں سوینس کے خلاف آسٹیلیا کی بات کیجئے تو وہ پھر کھیل لیتے ہیں لیکن انگلینڈ والے بلکل کور رہے ہیں سپن کے اگر میں سلینگ ورڈیوز کروں سب سے زیادہ نیوزیلینڈ اور اس کے آگے ہیں ان کے جانے کے بعد بابر آزم کے جانے کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب سیلیکٹرز کوئی اکل آئی وہ اپنی اصل کی طرف واپس گئے ہیں اور جہاں تک سپننگ ٹریک کی بات ہے تو میرے پاس ایک اور خبر ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیک سائٹ پہ اس وقت آپ لوپس دیکھ رہے ہوں گے اس پچھ کا بھی لوپ چلایا جائے کل میں گیا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جہاں پہ ایکرڈیشن کارڈ بانٹے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا یہ جو مناظر ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے بلکل بیک پہ کہ پنکھے لگے ہوئے ہیں ہیٹرز لگے ہوئے ہیں اور الینجی سلینڈر ساتھ رکھے ہوئے ہیں مجھے دور سے تکنالوجی اتنی زیادہ واضح نہیں تھی کہ الینجی تھے لیکن پچھ کو بقائدہ سکھایا جا رہا تھا اور مجھے اس پچھ کی نویت کو دیکھ کے دو چیزیں یاد آ رہی ہیں ایک تو جس طرح کا اس کا کلر تھا میں نے اس کے بعد جب میری یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس وقت انڈیا میں بھی بڑی وائرل ہے ہر جگہ پہ ہے میں نے ٹویٹر پہ لگائی تھی اس کے بعد وہ وائرل ہوگی تو اس کو دیکھ کے مجھے دو فیکٹر یاد آ رہے ہیں یا تو یہ پچھ بہت ہی زیادہ سپن ہو جائے گی یا مجھے یہ پھر روڈ لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سپن گیندباز کے لیے یہ پچھ جو ایس آزگار ہوگی کیونکہ وہ تو مجھے بھی لگ رہے ہیں وہ مجھے لگ رہے ہیں جو اس کی شکل دیکھ کے مجھے لگا نا میں نے کہا کہ یہ روڈ تو نہیں منا رہی ہیں نہیں اصل میں جب پچھ آپ ڈرائی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کیوریٹرز ہیں اس وقت وہ اس پہ کریک سپیڈ ڈالیں گے کل سے یہ پروسس شروع ہو جائے گا آج شان محسود نے اور جیسن گلیسپی نے کافی کلوزلی اسپیچ کو مونیٹر کیا تھوڑا صاحب محمد آمیر سے نکل کر آتے ہیں آخری چھوٹا سازول ہاں یا نام میں جواب دیئے جئے گا آمیر کو آنا چاہیے یا نہیں آمیر کو نہیں آنا چاہیے سکارڈ پہ آتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا سکارڈ اسٹریلیا ٹوئر کے لیے اس میں بات ہو رہی ہے کہ ینگسٹرز کو موقع دیا جائے گا آزم ہان اس میں نہیں ہوں گے افتخار احمد اس میں نہیں ہوں گے فخر زمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ڈیسیپلینی ایشو ہے انہوں نے ڈیسیپلین کی خلاف ورزی کی ہے بریج کی ہے کورڈ کو تو ان کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا لیکن فخر زمان نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میرا جو انٹینشنز تھی وہ کسی کو ہٹ کرنا یا پاکستان کی ریکٹ بورٹ کے خلاف بولنا کچھ نہیں تھا مطلب لیکن کوڈ آف کانڈیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے ٹوئٹ کی تھی تو اب ان کو کوڈ آف کانڈیکٹ بھگتنا پڑے گیا احمد آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے وی لاؤگ سے ایک آخری چیز کس کھلاری کس ینگسٹر کو اب ٹیم میں دیکھنا چاہیں گے یہ جواب کے ساتھ کلوز کیجئے گا کیونکہ ینگسٹر سے ٹیم منا رہی ہے سفیان مکیم مہران مونتاز ون این آن لی سفیان مکیم تھی اسی کے ساتھ لیتے ہیں بریک بریک نہیں بلکہ اجازت اللہ دے والے